بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد آج ہم بات کریں گے قربانی کس پر اور کب واجب ہے یاد رکھیں قربانی سنت ابراہیمی ہے جس کا اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فصلی لی ربکا و انحر پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کی ہیں اور اپنی امت کو بھی پیغام دیا ہے جیسا کہ صحابہ بیان کرتے ہیں اقا علیہ السلام عرفات کے میدان میں ہیں اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اے لوگو اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ اعلان فرمایا اے لوگو تم پر ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی جو ہے وہ ضروری ہے ہر گھر والوں پر قربانی کا حکم دیا ہے اور اللہ خالق و مالک نبی اپنے پیارے حبیب کو یہ حکم دیا فصلی لی ربکے و انحر اے میرے پیارے نبی اپنے رب کے لیے نماز اور قربانی پر کر اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے قربانی کرنے کی اتنی تاقید فرمائی اتنی بار آپ نے حکم اعلان فرمایا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من كان له سعات فلم يضحی فلا يقربن مسلنا جو قربانی کے استعاد رکھنے کے بعد طاقت رکھنے کے بعد قربانی نہیں کرتا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ہمارے مسلح یعنی عیدگاہ میں نہ آئے ہماری مسجد میں نہ آئے جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اسو طاعت رکھتا ہے مگر پھر بھی قربانی نہیں کرتا وہ ہمارے مسلح کے قریب نہ آئے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نراضی کا اظہار فرمایا ہے قربانی ابراہیم علیہ السلام کی جہاں سنت ہے وہاں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا تو آق صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی بھی اور اس کا حکم بھی دیا بعض لوگ جو ہے مغربی سوچ رکھنے والے وہ جب قربانی کا سیزن آتا ہے موسم آتا ہے تو بڑی بڑی تعویلیں نکالتے ہیں نہیں جی اخراجات ہم برداشت نہیں کرتے ہیں مہنگائی بہت ہے بھئی اگر دوسرے کاموں کے لیے ہم کسی سے قرض لے کے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکتے ہیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی سے روپے پیسے مانگ سکتے ہیں قرض لے سکتے ہیں تو قربانی کے موسم میں قربانی کے سیزن میں یہ ہم کام کیوں نہیں کر سکتے قربانی کا دن تو سال بعد جو ہے یہ موقع تو اللہ نے سال بعد رکھا ہے عام سال میں ہم کسی سے پیسے لے کر گاڑی خریدنی ہو مکان خریدنا ہو اگر کوئی برد زیادہ آگئے ہیں گھروں کے تو اس صورت میں ہم کسی سے قرضہ لے رہتے ہیں اپنے خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے اپنے ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے ہم جو ہیں وہ ترہ ترہ کے ہیلے تلاش کر لیتے ہیں کسی سے قرض بکڑ لیتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں تو کوئی ایسی ایکٹیوٹی اپنی کرتے ہیں جس سے آمدن آئے اور ہم نے اپنی ضروریات کو پورا کر لیں تو قربانی یہ بھی ایک عظیم فریضہ ہے یہ سنت ابراہیمی ہے وہاں اللہ خالق و مالک نے اپنے پیارے نبی کو جہاں حکم دیا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام صادر کیا ہے کوئی جو طاقت رکھنے کے بعد قربانی نہیں کرتا وہ ہمارے مسلح میں نہ آئے یعنی ہماری عیدگاہ میں نہ آئے اور دوسری نمبر پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو ہر سال ہر گھر والوں پر جو ہے وہ قربانی ضروری ہے اس لیے ہم نے اس سنت کو زندہ کرنا ہے بڑھ چڑھ کر نیکی کے ساتھ جذبے کے ساتھ اللہ کی رضا اور خشنودی کے لیے جو ہے اس نیک کام کو سر انجام دینا ہے الہ العالمین ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف کرنا